ٹھیک ہے یہ با ریکارڈنگ آپ کی شروع ہے بند کہاں سے ہوگی یہ بھی مجھے بتا دو بند میں آپ کو بتا دوں گی یہ پیچھے والے میں سارا کر دوں گی پھر آپ نے اس کو پریس کرنا ہے یہ جو ٹی وی سے بنا ہوا ہے اسلام علیکم سٹوریمز ہمارے ٹاپک ہے انڈسٹریل سائکولوجی برانچ سائکولوجی برانچ سائکولوجی برانچ سائکولوجی نفصیات کا وہ شعبہ جس میں انسانی کردار کا مطالعہ اور تشریح آجر اور اجیر کے کردار کے حوالے سے کیا جاتا ہے اسے سنتی نفسیات کہا جاتا ہے سنتی نفسیات میں سنت کے متعلق انسانی کردار کا نفسیاتی اصولوں کی روشنی میں مطالعہ اور تشریح کی جاتی ہے تاکہ سنتی مسائل کو کم کیا جا سکے پیدواریت کو بڑھایا جا سکے اور آجر اور اجیر کے زندگیوں کو زیادہ خوشحال بنایا جا سکے سنتی نفسیات سنت و حرفت میں سرگرم لوگوں کے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کے لیے نفسیات کے حقائق اور اصولوں کا اطلاق ہے انڈسٹریل سائکولوجی is simply the applications اور extension of psychological facts and principles to the problem human beings operating within the context of business and industry سنتی نفسیات کی سادہ تعریف اس طرح سے بیان کی جا سکتی ہے کہ سنتی نفسیات علم نفسیات کے اسالیم اصولوں اور حقائق کا سنت و حرفت کے شعبے میں کام کرنے والے لوگوں پر اطلاق ہے انڈسٹریل سائکولوجی is simply the application of the method facts and principles of psychology to people at work سنتی نفسیات کو تنظیمی نفسیات کہا جانے لگا ہے اور اس سے مراد کاروباری تنظیموں اور ان میں کام کرنے والے لوگوں کی پرفارمنس کے لیے نفسیاتی اصولوں کا اطلاق ہے ویڈی اور ٹیورس کے نزدیک انڈسٹریل سائکولوجی یا اورگنائزیشنل سائکولوجی کام کی جگہ پر انسانی کردار کے مطالعہ کرتی ہے سنتی نفسیات کی ابتداء نائنٹین زیرو ون میں ہوئی اور اس کے بعد نائنٹین زیرو تھری میں تھیری آف ایڈورائزنگ لکھی گئی اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب نائنٹین تھرٹی میں ہاورڈ یونیورسٹی کے ایک جرمن پروفیسر ہوگر منسٹر برگ نے لکھی جس کا نام سنتی کارکردگی کی نفسیات ہے بروس مور پہلا ماہر تھا جس نے سنتی نفسیات میں پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی پہلی اور دوسری جگہ اگزیم کے دوران سائنسی نفسیات نے بڑی ترقی کی اس کا فائدہ سنتی نفسیات کو بھی ہوا تاہم نائنٹین فیفٹی کے بعد سنتی نفسیات میں بڑی ترقی کی اور اس کا دائرہ کار بہت وسیح ہو گیا تنظیمی نفسیات کی وسط تنظیمی نفسیات ایک پیچیدہ اور وسیع علم ہے اس میں کئی قسم کی سرگرمیوں کا مطالعہ اور تشریح کی جاتی ہے پروفیسر میک کولم نے نائنٹین فیفٹی نائن میں امریکہ کے مختلف شہروں میں نفسیات کے سیونٹی فائیو ماہرین سے پوچھا کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کون کون سی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں میک کولم نے حاصل ہونے والی معلوق آماد کو چھے گروپس میں تقسیم کیا جبکہ اے پی اے یعنی امریکن سیکلوجیکل ایسوسییشن نے سنتی نفسیات کے ماہرین کو کاموں کے لحاظ سے ٹارگٹ کے لحاظ سے سات گروپس میں تقسیم کیا ہے نمبر ون کارکنوں کا انتخاب اور ٹریننگ پرسونل سریکشن کارکنوں کی ترقی پرسونل دیولپمنٹ سپروریزن ایفیشنسی ان پردکشن مارکٹنگ ریسرچ ہمین انجینرین پبلک ریلیشن ریسرچ اندیسٹریل ایکسیدنس کارکنوں اور خاص طور پر موضوع کارکنوں کا انتخاب ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے انتخاب کے بعد کارکنوں کی تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے تاکہ جس کام پر انہیں لگایا جانے والا ہے کیا وہ اس کے اہل ہیں یا نہیں تربیت اور تحریکات کے ذریعے کارکنوں کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے پرسونل دیولپمنٹ کارکنوں کی کارکردگی ان کے روئیے تربیت اور مشاورتی خدمات اور کارکنوں کے روئیے تبدیل کیے جاتے ہیں اور انہیں مصبت بنایا جاتا ہے تاکہ ان کا موریل ہائی ہو سکے اور ان کی کارکردگی بھی بہتر بنائی جا سکے قائدانہ صلاحیتوں کی شناخت کی جاتی ہے تاکہ نگران عملے کا صحیح انتخاب کیا جا سکی اور ان سے صحیح طور پر کام لیا جا سکے عالی قیادت محرکات اور ورکنگ لائف کی کولیٹی پر بھی بحث کی جاتی ہے کام کے محول پر فیزیکل اور نفسیاتی اوامل کی اثرات کا بجائزہ ریا جاتا ہے ان کا تعلق کارکن کی تکان، بحول، شور، گرمی، سردی اور بہت سارے دوسرے اوامل پر ہوتا ہے انہیں کنٹرول کر کے سنتی نفسیات کا ماہر کارکن کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے کام کے دوران کئی قسم کے حادثات ہو سکتے ہیں ان سے کئی قسم کے نقصانات ہوتے ہیں ان سے بچنا یا ان کی شرعہ کو کم کرنا بھی ماہر نفسیات کا کام ہے اور سنتی مورال کا پیدوار سے گہرہ تعلق ہوتا ہے سنتی نفسیات کا ماہر سنتی مورال بلند کر کے پیدوار میں اضافہ کرتا ہے مارکیٹنگ ریسرچ جب کوئی شئے تیار ہو جاتی ہے تو اسے فروخت کرنے کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے نظام فروختگی کو بہتر اور منظم بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اسے کامیاب بنانے کے لیے موڈیویشن ایڈ ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے پبلسٹی اور ایڈورٹیسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے گاہک کی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیکنگ کی جاتی ہے اور مال فراہم کیا جاتا ہے بہت سی دوسرے مسائل نفسیاتی طور پر حل کیے جاتے ہیں انسانی جنرنگ کا تعلق مشینوں اور پیدا کی جانے والی اشیاء کے ڈیزائن سے ہوتا ہے جو پیدوار کی مقدار اور کالیٹی کو متاثر کرتی ہے کام کے محول، کارکنوں کے سنتی موریل اور حادثات کے درمیان گہرہ تعلق پایا جاتا ہے پبلک ریلیشن ریسرچ میں انتظامیاں اور کارکن کے تعلقات ہر تعلق اور تعلق بندیوں کے متعلق سرگرمیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے ان کی وجوہات معلوم کی جاتی ہیں انہیں کنٹرول کر کے آجیر اور عجیر کے تعلقات کو بہتر بنایا جاتا ہے سنتی حادثات میں کارکن، انتظامیاں اور ملک سبھی کے لیے ہی نقصان دے ہوتے ہیں ان سے کارکنوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے ان کے آزا زائع ہو جاتے ہیں ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے کمپنی کی مشینوں کی ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے پروڈکٹویٹی کم ہوتی ہے انہیں کئی قسم کے معابضے ادا کرنے پڑتے ہیں اس کے علاوہ کمپنی کی نیک نامی پر بھی حرف آتا ہے اور قومی سطح پر پیداوار میں کمی اور انہساری آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے آج کل کارکنوں میں منشیات کا استعمال بھی عام ہے ایسے مسائل کو حل کرنا بھی سنتی ماہر نفسیات کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے علاوہ سنتی نفسیات کے ماہرین کو دیگر کئی مسائل حل کرنے ہوتے ہیں مثلا کنزیومر سیکالوجی سیلزمنشپ کانسلنگ بغیرہ جو ادارے فل ٹائم ماہر نفسیات کی خدمات حاصل نہیں کر سکتے انہیں پار ٹائم ماہر نفسیات کی خدمات اس طرح حاصل کر لینی چاہیے جیسے وہ ایکاؤنٹنٹ کو کی خدمات حاصل کرتے ہیں اپنے ایکاؤنٹس کو بینٹین کرنے کے لیے سنتی نفسیات کے ماہرین کارکنوں اور انسانی وسائل کے انتظام میں سپیشلائزیشن حاصل کرتے ہیں وہ کارکنوں کے انتخاب تائین اور تربیت کے علاوہ کام کی کارکردگی کا جائزہ کرنے عجرتوں کے نظام اور تلافی کرنے کے جائزہ کے فرائز سر انجام دیتے ہیں جو ماہرین ارگنائزیشنل بیہیویر میں سپیشلائز کرتے ہیں وہ ورک موٹیویشن کارکنوں کے رویوں لیڈرشپ اور انتظامی اور سنتی تعلقات کو یعنی منیجرل انڈسٹریل ریلیشنز کی امور کی دیکھبال کرتے ہیں جو ماہرین سنتی تعلقات یعنی انڈسٹریل ریلیشنز میں سپیشلائزیشن کرتے ہیں وہ آجیر اور عجیر ان کے باہمی تعلقات اجتماعی سوداکاری اور کارکنوں کے مسائل حل کرتے ہیں جو ماہرین انجینرنگ سائیکالوجی میں سپیشلائز کرتے ہیں ان پر انسان اور مشین کے مسائل ان کو حل کرنے کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور جو ماہرین ارگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں تخصیص حاصل کرتے ہیں وہ تنظیمی تبدیلی اور مداخلت کے متعلقہ مسائل کو حل کرتے ہیں کارکن کا انتخاب کدرت نے ہر شخص میں بعض انفرادی خصوصیات پیدا کی ہوتی ہیں اگر فرد کی یہ انفرادی خصوصیات معلوم کر لی جائیں اور پھر اسے وہ کام کرنے کو دیا جائیں جس کے لیے اس کی انفرادی خصوصیات اور اہلیتیں موضوع ترین ہوں تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے اور کام کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ کام کر کے ایک قسم کی نفسیاتی خوشی بھی حاصل کرتا ہے اس سے اس کی امانت اور دیانتداری کو بھی تقویت ملتی ہے اس قسم کے کارکنوں کا انتخاب سنت کا ایک بنیادی مسئلہ ہے اور اس حقیقت کے پیش نظر یہ کہا جاتا ہے کہ سنتی نفسیات بنیادی طور پر انتخاب کی نفسیات ہے کارکنوں کے انتخاب سے مراد کی ہے کہ بہت سے دستیاب امیدواروں میں سے کسی مخصوص کام کے لیے موضوع ترین کارکن کا انتخاب کیا جائیں انتخاب کا عمل کارکنوں کے انتخاب کے لیے یہی کافی نہیں ہوتا کہ اخبار میں ایک اشتہار دے دیا جائیں اور جو امیدوار ملازمت کے لیے درخواست دے اس کا انٹرویو کر لیا جائیں اور اپنی مرضی کے کارکنوں کا انتخاب کر لیا جائیں کارکنوں کے انتخاب کا عمل ایک انتہائی اہم سائنسی اور منظم عمل ہے اس سے بھرپور توجہ دینی چاہیے کیونکہ کسی کمپنی کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار بہت حد تک کارکنوں کے پر ہوتا ہے کارکنوں کے انتخاب کے عمل کا مختصر طور پر جائزہ اس طرح سے لیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے جوب انیلیسز اس وقت تک موضوع کارکن کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ معلوم نہ کر لیا جائیں اس جوب کی صحیح نویت کیا ہے جس کے لیے کارکنوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے چنانچہ سب سے پہلے جوب کی صحیح نویت معلوم کرنے کے لیے جوب کا تجزیہ کیا جاتا ہے جوب کا تجزیہ کرنے کے لیے کئی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں یعنی کارکن کی رپورٹ ماہر کی رپورٹ اور کام کی فلم کا تجزیہ کیا جاتا ہے دوسرے طور پر ٹریٹ ریکنیشن یعنی اصاف کی شناخت جب جوب کا تجزیہ کر کے اس بات کا تیین کر لیا جاتا ہے کہ اس جوب کے لیے کس قسم کے اصاف کی ضرورت ہے تو پھر ان اصاف کی شناخت کا مرحلہ آتا ہے یعنی یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کس درجے کے اصاف ہونے چاہیے چنانچہ یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کارکن کی ذہنی اور جسمانی صحت بسارت سماعت اور چستی کا میار کیا ہونا چاہیے جوب کے لیے کس قدر اور کس قسم کی مشینیں آلات اور میٹیریل درکار ہیں جوب کے لیے کس قدر اور کس قسم کی تعلیم اور تربیت درکار ہیں عمر اور تعلیم کا میار کیا ہونا چاہیے اور ذہانت کا درجہ کیا ہونا چاہیے کام کی مادی اور نفسیاتی ضروریات کیا ہیں ساتھیوں سے کتنا تابون حاصل کرنا ہوگا وغیرہ وغیرہ کم از کم نمبروں کا تائیون منیمم پاسٹ مارکس تیسرے مرحلے میں اس بات کا تائیون کر لیا جاتا ہے کہ امیدوار کو مختلف آزمائشوں میں کم از کم کتنے نمبر حاصل کرنے چاہیے پابلسٹی آف دا وکینسی چوتھے مرحلے میں اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وکینسی کو ایڈورٹائز کیا جائے تیسی ریکروٹنگ ایجنسی کی خدمات حاصل کی جائیں یا ٹی وی ریڈیو اخوارات وغیرہ کے ذریعے سے براہ راست اشتہار دیا جائیں اشتہار مختصر مگر جامعہ ہونا چاہیے اور اس میں وہ تمام پٹیکولرز ہوں جو اس جوب کے لیے ضروری ہے اپتدائی انٹرویو یا شورٹ لسٹنگ اگر امیدواروں کی تعداد بہت زیادہ ہو تو پھر یا تو شورٹ لسٹنگ کر لی جاتی ہے بعض دفعہ تحریری ٹیسٹ لے لیا جاتا ہے یا پھر اپتدائی انٹرویو کے ذریعے سرسری طور پر جائزہ لیا جاتا ہے کہ کارکٹ میں مطوبہ اوساح موجود ہیں یا نہیں ہمارے ہاں آمد فورسز اور پبلک سروس کے بعض امتحانوں میں ایسا ہی کیا جاتا ہے اپلیکیشن بلینگ مغربی ممالک میں ان امیدواروں سے درخواستیں وصول کی جاتی ہیں جو ابتدائی انٹرویو میں کامیاب قرار پاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں عام طور پر اس سے پہلے ہی درخواستیں وصول کی جاتی ہیں ہر کام کے لیے ذہانت کی مخصوص درجے کی ضرورت ہوتی ہے ذہانت کی پیمائش کے لیے بینی آزمائش کی جدید صورتیں ویسلر کی ذہانت کی آزمائشیں اوٹس کی ذہنی آزمائشیں اور دیگر کئی قسم کی آزمائشیں استعمال کی جاتی ہیں کارکردگی کے امتحانات پرفارمنس رسٹ کے ذریعے حالوم کیا جاتا ہے کہ امیدوار نے ماضی میں جو کچھ سیکھا ہے اس وقت اس کی کارکردگی کیسی ہے یہ ٹیسٹ تحریری بھی ہوتے ہیں اور عملی بھی ہوتے ہیں ایسی آزمائشیں عام فورسز سیول سرویسز ڈرائیور کمپیوٹر پر کام کرنے والے انجینئرز راج مزدور اور مشینوں پر کام کرنے والے کارکنوں کے انتخاب کیلئے استعمال کی جاتی ہے اپچیچیوٹ ٹیسٹ رجحان کے ٹیسٹوں کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے کہ کارکن کو جس جوب کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے اس میں اس جوب کے لیے پیدایشی صلاحیتیں کس درجے کی موجود ہیں اور یہ بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ انٹرویو میں جوب کے لیے قدرتی دلچسپی کس درجے کی ہے آخری انٹرویو امیدوار کی موزونیت کے متعلق آخری اور حتمی رائے قائم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے اس انٹرویو میں ایسی معلومات اور تفصیلات حاصل کی جاتی ہیں جو کسی وجہ سے نامکمل رہ گئی ہوں ریفرنسز ریفرنسز سابقہ ادارے کا سربرا استاد گزیٹڈ آفیسر اور صاحب حیثیت افراد سے امیدوار کے متعلق معلومات حاصل کرنے تصدیق کرنے زمانت وغیرہ کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں حوالہ جات کے ذریعے امیدوار کی ماضی کی کارکردگی اس کی صلاحیتوں زہانتوں اور اہلیتوں کے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہیں میڈیکل ٹیسٹ اگر کمپنی ادارے کا اپنا میڈیکل آفیسر ہو تو پھر امیدوار کا میڈیکل فٹنس ٹیسٹ پہلے ہی لے لیا جاتا ہے بسورت دیگر تقرر نامہ جاری کرنے سے پہلے میڈیکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور ان کا مقصد جسمانی صحت اور ذہنی صحت کے میار کو پرکھنا ہوتا ہے اپنڈمنٹ لیٹر تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جب انتظامیہ کے تسلیح ہو جاتی ہے کہ جوب کے لیے امیدوار موضوع ہے تو پھر اسے ایک تحریری تقرر نامہ جاری کیا جاتا ہے جس میں ملازمت کی اہم شرائط اور تنخواہ کا ذکر ہوتا ہے ٹریننگ بہت سے کاموں کے لیے امیدوار کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے جیسے آمڈ فورسز سیویل سرویسز اور کئی دوسرے محکموں اور اداروں میں بھرتی ہونے والے امیدواروں کو دی جاتی ہے پروبیشن پیریڈ تربیت کے بعد امیدوار کا پھر ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور اگر وہ اسے پاس کر لیتا ہے تو پھر اسے کچھ عرصے کے لیے آزمائشی طور پر اس کام پر لگایا جاتا ہے کہ آزمائشی مدت کے بعد اس کا موزونیت کا جائزہ لے کر اسے مستقل کر دیا جاتا ہے ورک اینوارمنٹ مہرینی سنتی اور تنظیمی نفسیات کام کے محول کو عام طور پر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک فیزیکل اینوارمنٹ اور دوسرا سینکلوجیکل انوارمنٹ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اپنے نیکس چپٹر میں کریں گے